تو کیا بتاتے ہیں کہ جب آپ کا انتقرن ساف ہو جائے گا پھر آپ کے حردے میں بھگوان کی چرچہ سن کر آنکھوں میں آنسو آیا کریں گے جرہ سے بھی مالک کی مہمہ کبھی چلے گی آنکھیں بھرایا کریں گے آپ کی تو وہ پریم کی پون چل پڑی تو پھر کیا کہتے ہیں جیسے سورج کے آگے بدرہ اور ایسے کرم تھے آرے اور پریم کی پون کرچت منجند پھر جھل کے تیج نہیں آرے جیسے آتما اور پرماتما کے بیچ میں ہمارے پاپ کرموں کے بادل چھاگے اور یہ واسطوی کلاب ہمیں پرابط نہیں ہونے دے رہے جیسے سورج کا آگے بادل ہوتے ہیں تو سوریہ کا جو پرکاس پر اوپر ہمارے پاس نہیں آ پا رہا تو ہم اسے ونچتے نہ کپڑے سوکھ پاتے نہ اور کوئی وستو ٹھیک سے سیٹ ہو رہی گلی گلی پڑی ہے تو جب ہوا تیج چلے گی بادل چھٹ جائیں گے ہٹ جائیں گے پھر سیدھا پرکاس ہمیں پورا پرکاس اس کا سوریہ کا پرابط ہو رہا ہے اس کا لاب سروح ہو گیا پھر جو چاہیے تھا اسی پرکار کہتے ہیں جیسے سورج کے آگے بدرہ ایسے کرم چھہیارے اور پریم کی پونھ کرے چھت منجن پھر چھلک تیج نے آئے تو اس پرکار آپ جی نرمل ہوگے آپ ہم نے اسنگ جنموں سے اپنا انتکرن روپی یہ کپڑا گھڑا میں لکھ رکھا ہے اور اتنا میلہ کر لیا کہ جیسے کوئی ورکس آپ پر مستری کے کپڑے ہویا کرے ان کپڑوں کا کلر تچھوڑنے ہو بھی نہیں پتا یوں کپڑا ہے چمڑا ہے اتنے کارے ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر دھونے کے لیے سب بھن بھی لائیں گے سوڈے میں بھی اُبا لیں گے اور پھر ڈرائی کلین کرنے کے لیے بھی اس پروسس میں بھی دینا پڑے گا جب دیکھے گا یوں کپڑا ہے اور کسے کلر کا ہے تو اس پروسس میں آپ کو یہاں آنے کے بعد سروات کی جاتی ہے جس کا جتنا کپڑا میں لادھیک ہے اس کو سمیں لگے گا لیکن ہے گارنٹیڈ بات کہ سارا سکھ ہوگا اور پورا موکس ہوگا آپ کا سب سنکٹ بھی دیوارن ہوگا یہ طریقہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہے بھگوان کا دیا اور کوئی بھگت کہتے ہیں ہم چار بار آ لیے ہیں میں کوئی رہات نہیں لے رہی اور کئی بھگت آدھیکتر کہتے ہیں کہ اندگیجی کہنسر کا روگ تھا وہ تو کتی ٹھیک ہو گیا ایک تھوڑا سا ہاتھ میں دکھے تھے کوئی بات نہ بیٹا جب بھگوان نے اتنا بینکر روگ ٹھیک کر دیا آتھاڑی دکھت اس کے لیے کیا بڑی ہے پر اس نے کرے گا اپنے حسابتیں اگر سارے کبھے ٹھیک کر دیا پھر وہیں بھگوان شروع جائیں گی تو یہ تھوڑا سا تو رکھنا پڑے گا تمہارے یہاں نہ تم بھاگ جاؤ گے پھر کال کے پاڑے میں پرماتما کہتے ہیں سکھ کے ماتھے پتھر پڑو جس نے نام ہر دیتیں جاوے اور بلی ہاری اس دکھ کے جو پل پل نام رٹاوے کہ یہ پرماتما اتنا سکھ بھی نہ دینا جس سے آپ کی بھول پڑے آپ کا نام کی یاد نہ رہے آگ لگے اسے سکھ کے بھگوان بتانا چاہتے ہیں اور اتنا دکھ بھی دیے رکھنا تیری یاد بنی رہے تو یہ پرماتما کا کام ہے جب آپ اس کے اوپریشن تھیٹر میں آگے زنم مرن کے روگ کاٹن کا یہ ایک ماتر آپریشن تھیٹر ہے ستلوک آسن بروالہ جلا ہی سار میں تو اس کے اس روگ کا ناس کرنے کے لیے پہلے ساری سیٹنگ کرنی پہتی ہے جیسے سگر بڑھریہ پہ لہنسنہ ٹھیک کرے گا یا کوئی اور دکھت ہے پہلے اس کو پورا کرے گا تو موکس پرابتی سے پہلے آپ کے اوپر جو سنکٹ ہیں ان کو سیٹ کریں گے تب ہی تو موکس کا اوپریشن ہوگا تو جو دکھ تمہارے اوپرہ پہلے ان کو ٹھیک کریں گے اوشیہ کریں گے پھر سمیں بیسک لگ جاگا اپنے حساب سے کریں گے اور کسی کے کوئی ایسا دکھت ہے نہیں تو سیدہ اوپریشن ہو جاتا اس کا تو یہ ایک سینٹیفک طریقے سے بھی آپ نے اسا دھاتم مارک کو یہ بھی ویجیان ہے اس کو تتوہ گیاں کہو ویجیان کہو مول گیاں کہو یہ ادھاتم ویجیان ہے اس طرح پرماتما اپنے حساب سے کرے گا تو اس پرکار آپ نے زلدی نہیں مچانی چاہیے اب جیسے کئی کہتے ہیں ہم نے جوتی بھی ویگ بھی کرا دیا ہے ہم نے ایک پاٹ بھی کرا دیا ہے ابھی بھی کچھ گھر میں تھوڑی بہت دکھت چلی رہی ہے تو پنے آتموں یہ ویچار کرنا چاہیے کئی بھکت دکھت ایسے بینا گیاں کے ویجلت ہو جاتے ہیں ایک کہہ رہا تھا کہ میری پتنی ایسے ایسے کہا رہی تھی یہ کر لیا وہ کر لیا میں تو اس نام کو ہی ٹاگوں گی ایک بہن کہہ رہی تھی وہاں بہت اچھا سنت ہے وہاں جاؤں گی تو پنے آتموں دیکھو یہی دانس معافت کرنا چاہتا ہے کہ پہلے آپ گیان سمجھو جب تک یہ منمہنہ تو آپ کو قتلہ بنی ہو چاہیے یا روز بیٹھے رہن سب سے پہلے ایک طرف ہو جاؤ کہ پر چھوہ بھگوان اس کبیر پرماتمہ جیسے بھگوان نہیں اور اس ستلو کا سر مروارہ جلہ حسار دیسہ اس دعس کے دورہ دیا گیا گیا جیسا گیان نہیں اور ایسے بھگتی بھی تھی نہیں پرچیب ہے اور یہ گارنٹی دے دعس آپ کو پرمانیت بھی کر رہا ہے گارنٹی دے رہا ہے تو اس لئے اتنا گیان اور اتنا آپ کو پرمان دکھانے کا دعس کا ادیسے ہے کہ آپ بھگوان کے اس مارگ پر درڑ لگے رہیں اور کہتے ہیں ستنا چھوڑے سورما ست چھوڑے پتجا اور ست کے باندھی لکش میں پھیر ملے گیا پرماتمہ آپ کی پرکشاہ لیتے ہیں اگر آپ تھوڑے سے دگمک ہوگے تو پھر بھگوان کا اپریشنہ نہیں کرنے آپ تو اٹھ کے بھاگے جاؤ پھر تھیارٹر سے بھاگے تو جاؤ بھائی وہاں کن کرے گا تو اس پرکار آپ جینے بہت درد رہنا پڑے گا یہ کوئی ڈوم بات کے گیت نہیں اور داس کوئی روزی روٹی کیلئے یہ سانگ نہیں جوڑ رہا دو روٹی بھگوان نے دے رکھی تھی جوڑیر انجینئر کی پوشٹ تھی سیول ڈپارٹمنٹ ہریانہ میں اور اپنی مرضی سے اس پوشٹ کو تیاگ کیا بھگوان کے آدھے سانوسار اس پرمارس کام پر داس لگا ہے بھگوان کو خوب پہچانا ہے سارا گیان جانا ہے تب اس مارک پر قدم رکھا داس لیں یہ تو نشطت ہو جانا یہ نشطت ہو جانا داس تو سبد کہے گا بھگوان کا ہوگا داس کا نہیں ہوگا آپ کو وشواس کب ہوگا وہ آپ کی بدھی و بالکالی قدس ماپت ہوگی اس کی انتظار ہے جو ہماری سس ہوگے ہیں نئے نئے آئے ہیں پرانوں کی تک ختم ہوگی یا سنکہ نئے نئے جو بچے ہمارے بنے ہیں ناد کے جو بچے ہیں ہمارے دو پرکار سے سنسار بتایا ہے ایک تو ماتپتہ سے بنتا ہے اس کو بند کہتے ہیں بند کا پریوار اور ایک ناد کے بچے ہوتے ہیں جو گروہ جی سے دکھشا جو لے لیتے ہیں تو وہ گروہ جی کے بیٹا بیٹی ہوگے اس دن سے جس دن انہوں نے نام لیا اس دن ان کا زنم ہے تو آج جو پرانے بچے ہیں بڑے کافی سمجھ سے دکھشی تھے وہ تو سب سمجھ چکے ہیں وہ تو نرسن سے ہو چکے جو نئے بچے ہیں دکھشا لے بھی لی ہے سال ڈیڑھ سال ہوا ہے گیانہ بھی پورا سمجھ میں آیا دی ہے تو وہ بالک ہیں بھی اب جیسے بالک کوئی پین اٹھا لیتا ہے اور اس پین کو اٹھا کے اپنے پتا جی سے پوچھتا ہے پاپا جی یہ کیا ہے وہ کہتا ہے بیٹا پین ہے وہ کہتا ہے کہ پین ہے پین ہے وہ اے کرتا کرتا اس نے رکھ دیتا ہے کیونکہ وہ نہ تو یہ یہ بھی اس کی بودھی اتنی نکہ ہے سکھ سوچتا ہے کہ پتا جی سے جو پوچھ رہا ہوں یہ گلت بتا رہا ہے اتنی اس کی بودھی کام نہیں کر رہی پتا جی کہہ کیا رہے ہیں وہ اے اے کرتا نہ تو وہ نکارتا ہے کہ پتا جی گلت بول رہے ہیں اور نہ اس کا سمجھ ماریوں کہہ کہہ رہے ہیں یہ چیز ہے اس نے پین کہہ رہے ہیں تو جب اس وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے ہے تو اس کی اے مٹ جاتی ہے اور پھر اس کو کہتے ہیں بیٹا وہ پین لے اٹھا کے بیٹی بھاگیا جاتا ہے پین اٹھا کے لیاتا ہے اس دن اس کی اے مٹ گی تو جس دن آپ کی وہ اے مٹ جائے گی اس دن دیکھئے دو آتھ بھگوان کے یا اے مٹ آنے کے لیے اتنا ستسنگ اور پرمان دی جاتے ہیں تو کیونکہ آپ ہمارے بچے ہوگے سہس ہوگے آپ کو اتنا تو گیان ہو گیا کہ جو گروہ بولتے ہیں وہ ستھ ہے لیکن ان اکلی گروہوں کے پاس وہ ستھ بھی نہیں تھی گروہ بھی اصلی ہو اصلی گروہ ہی ستھ بولتے ہیں تو اس پورے برمانڈ میں کس برمانڈ میں اس پر چیپ ہے آج ستھ بکتی بتانے والا ستھ آگان دینے والا کوئی سنت نہیں ہے اس داس کے طریقے یا آج یہ اے مٹ جاؤ آپ کی چاہے دو ورس کے بعد مٹے گی سچی پاوے گی نو کی نو اور جب یہ اے مٹ جائے گی تب ہی بکتی آپ کی پرارم ہوگی گیتہ جاہے نمبر دو کے سلوک چریپن میں کہا کہ اردن جب بین بین پرکار کے وچلت کرنے والے وطنوں سے تیری بودھی ہٹ کر ایک تتوہ گیاں پرماتم گیاں پرستھر ہو جائے گی تب تو تُو یوگ کو پرابت ہوگا تب تو تیری بغت بنے گا اور بکتی سٹارٹ ہوگی نہ تردگمہ آدمی کو بھی بکتی کر ہی نہیں سکتا تو یہاں پرماتما بھی کہتے کہہ کہ کبیر سنو بھی ساتھو میں تو ہوں ویسواس میں اور ویسواس داس کرا کر چھوڑے گا کہ کبیر is God کیونکہ سارے پرمان ہیں سکشت ہیں سب سدگرمت ہمارے پاس ہیں ایسے مالک نے اسٹرومنٹ دے دیے کبیر بھگوان نے بنوا کے گر بیٹھے دیکھو موبائل میں دیکھو ڈال کر سچن اور چھے جگہ میں لاؤ کسی سے پرمانت کرواؤ اب سونا تو سونا ہی رائے گا چاکہ کسی سے پر جانس کرا لی ہو تو داس نے آپ کو وہ ہیرے موتی لال دے دیے ہیں جو آپ کو ادیاتم مارک میں دھنی بڑھاؤں گے کبیر صاحب کہتے ہیں گوتا ماروں سورگ میں میں جا پیٹھوں پاتا لے گریب داس ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے موتی لال پھر کیا بتاتے چاروں یگ میں سنت پکارے کوک کہا ہم ہی لرے ایرے مانک موتی برسیں یہ زگ سگتا ڈے لرے کیا بتاتے ہیں پرمانت ماں کہ ہم میں خود چاروں یگوں مایا ست یگ میں ست سکرت کہتے رہا تریتا نام منندر میرا دعا پر میں کرونا میں کہایا کل یگ نام کبیر دھرایا چاروں یگ میں میرے سنت پکارے اور کوک کہا ہم ہی لرے ہیرے مانک موتی برسیں یہ جگ سگتا ڈے لرے کہ چاروں یگوں میں جن ماں پرسوں کو میں ملا درد بھکتوں کو ان کو یتھارت گیان سے اور بھگوان سے اور میرے شتان سے پریچیت کرا کے واپس چھوڑا انہوں نے بھی میرے گیان کو آگے بڑھا اور میں خود بھی آ کر کے یہی ست بھگتی روپی اور سچے نام روپی یہ ہیرے اور موتی آپ کے سامنے پھینک رہے ہیں جبردستی جگہ جگہ کھڑے ہو کر گیان دے رہے تھے بھگوان اور آپ ان ہیرے موتیوں سے پریچیت نہیں ہے یہی ست بھکتی اور یہی ست بھگتی اور بھگوان سے جس کارنے سے آپ لالوں کو چھوڑ کر اور ان اگیانی سنتوں میں انتوں کے دورہ بتائے گی وہ گلت سادنہ روپی کنکر پتھر ڈڑے کٹھے کر رہے ہو کیا بتاتے ہیں پرمہ آتماں کی چار یوگ میں میرے سنت پکارے اور کوکہ کھا ہاں ہی لے رہے ہیرے مانک موتی برسام اور یہ جگ جگتہ دھے لے رہے آنو پاسنا روپی ڈڑے اکٹھے کر رہے ہو جن کی آگے آپ کو کوئی ویلو نہیں ملے گی اب جیسے پرسنگ چل رہا تھا کہ ڈگ مگ نہیں ہونا چاہیے دور دیس سے آنے والے بچے کوئی مہاراشتر سے آ رہا ہے کوئی اوڑیسہ سے آ رہا ہے کوئی مدھے پردیس اٹھر پردیس کے پرلے حصے سے یعنی راجستان سے کہیں بھی آ رہے ہیں تو وہ کتنی رجا ان کے اوپر اور یہی گیان سب سن رہے ہیں بہت سے لوگوں کو بتا جا رہا ہے پرشت کے باٹی جا رہی ہیں اور ان کے سم جہون یار یہ بات یہ کہہ کہہ رہے ہیں یہ تو اس کا دو کارن ہے ایک تو دو پرکار کے پرانی منستیون پرابت کرتے ہیں ایک تو پچھلے سنسکاروں سے پن کرموں سے لگاتار منستیون پرابت کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں لگاتار کسی کے دس جنم بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں جسے ان کے پرن سنسکار ہوئے ہیں اور ایک دوسری ٹائپ کے ایسے پرماتمہ نے بھی دھان بنا کے چھوڑ رکھا ہے کہ ایک منست جیون پر تیک پرانی کو اویسے ملے گا چورا سی لاکھ پرکار کے پرانیوں کے سریروں میں دھکے کھانے کے بعد ایک منست جیون جرور ملتا ہے تو ایسے منست جیون جو ایک یہ ٹرن وائز ملتا ہے ایسے جو بکتی منست جیون پرابت ہیں ان کا جلدی سے یہ بکتی سیٹ ہو لی اور جو پچھلے جنموں سے پچھلے بھی جنم میں منست تھے ایک دو جنم میں اور آج بھی مانو شریر ہے تو وہ ہی بکتی کے لیے بھٹک رہے ہیں چاہے کچھ تھوڑی بہت کر رہے ہیں یا ویسے ہردے سے مان رہے ہیں تو وہ منست جیون سے آئے بھی پرانی ہے تو ان میں بھی سنسکاروں کی اپس میں بھنتہ ہوتی ہے اب جیسے یہی گیان سب کو سنا جا رہا ہے اور اس گیان کی سرواز سب سے پہلے ہریانہ پرانت سے ہوئی تو درب آگے یہاں کے لوگوں کا کہ کچھ دشت لوگوں نے ایسا کو پرچار کر دیا ہمارے آسرم کا کس لیے کر دیا کہ ان کے اگیان کا پردہ فاس کر دیا اور ان آچاریوں اور دھرم گروہوں نے سوچا کہ تمہاری دکان بند ہوں گی جا رام پال کا گیان اوپر آ گیا تھا تو انہوں نے اپنے سوارتوس اپنا بٹھا بٹھا بھگوان کا اگرود کر کے اپنے کرم بگاڑے ساتھ میں ہی سکشیتر کا ناز کر دیا اب یہ ان کو اتنا دور کر دیا کہ یہ سب ہی کہہوا فٹ بیٹھ کی کہ انہوں کا عوضہ اچھی ہوگی اور آپ کے اوپر کہاں رہ جاؤ ہی داتا کی اور کہاں سے آ رہے ہو تو اس میں ایک ہی گھر میں چار سو دسے ہیں اور دونے نام لے لیا دو نہ مانتے کتنا سمجھا لوں کتنا کہلوں بھرو دور کر دیں گے وہ سنتے نہیں نہ سمجھتے تو اس کا قارن یہ بتایا فرماتبانے ہیں کہ جیسے کبیر صاحب کہتے ہیں جو جن میری سرن ہے تاکہ ہومدہ سے گیل گیل لگیا پھروں جب تک دھرتی آکا سے تو کب وہ پنیاتمہ جو اس گیان کو سمجھ گے ترنت وہ پرماتمہ کے پچھلے جنم کے سنسکاری ہیں اور یہ سارا کال کا لوک ہے اب جنم تو مالک نے اپنے ان بچوں کا بھی کسی نہ کسی کے گھر میں تو منس جیون تو بنانا ہی ہے دینا ہی ہے سنسکار وسط ایسا بھی ہے اور پرماتمہ کیا لیلہ کرتا جیسے ایک کوئل ہوتی ہے کوئل مادہ کوئل وہ اپنا الگ گھونسلہ بنا کر اپنے انڈے بچے اتپن نہیں کرتی انڈے تو اتپن کرتے لیکن وہ الگ سے گھونسلہ نہیں بناتی کیونکہ اس کے انڈوں کو یہ کوئے کھا جاتے ہیں چھوڑتے نہیں کیونکہ یہاں تو طاقتور اور نربل کو ترنٹ دکھ دیتا ہے تو اس نے ایک سوجبوت سے کام لینا شروع کر دیا کہ وہ کیا کرتی ہے مادہ جو کوئی ہوتی ہے وہ جب مادہ کوئی جب بچے انڈے دے انڈے دے اتپن کر دیتی ہے اپنے گھونسلے میں اور جو کوئل کے بھی گرب ہوتا ہے اور بچے ہونے کا سمیں آتا ہے وہ دیکھتی رہتی ہے کہاں کہاں کس کوئی انڈے دے رکھے جب کوئی کہیں باہر جاتی ہے اپنا آہر کرنے کے لیے تو پیچھے سے وہ کوئل مادہ اس کے انڈوں میں بھی اپنے انڈے پیدا کر کر بھاگ جاتی ہے اور دھیان رکھتی ہے اپنے وہاں آس پاس رہتی ہے اب وہ کوئی آتی ہے واپس وہ دیکھتی ہے کہ پہلے دو انڈے تھے ایوچیار ہو گئے وہ پہچان پاتی نہیں اس لئے ان کو باہر بھی نہیں ڈال پاتی تو ان سب کوئی وہ پرورس کرتی ہے ان کو اوپر بیٹھ بیٹھ کے ان کو بچے تیار کرتی ہے اور جب بچے تیار ہوتے ہیں کلر ایک جیسا ہوتا وہ تب بھی نہ پہچان پاتی کن سے میرے کن سے دوسری گئے ہیں اور وہ کوئی لیسی سوز بودھ سے کام کرتی ہے وہ دیکھتی رہتی ہے کہ بچے تھوڑے بہت اڑاری لینے لگے ہیں جب وہ تھوڑی بہت دور جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ پرفیکٹ ہوگے تو وہ دور بیٹھ کے تھوڑی سی دوری پر ورکس پہ اپنی بولی بولتی ہے کوہو کوہو اب جو کوئیل والے بچے ہوتے ہیں ان کو وہ کھٹکتی ہیں اسے اٹریکٹ ہوتے ہیں آکرسیت ہوتے ہیں وہ ایک سے دیکھتے ہیں اور پھر وہ اچھی دور سے بولتی ہے تو وہ اڑ کر اس آواز کی طرف چل پڑتے ہیں اور کوئی والے وہیں رہ جاتے ہیں ان کے اس بانی کا اثر بھی نہیں ہوتا تو جب وہ نکٹ آتے ہیں تو وہ کوئل اور آگے اڑ جاتی ہے کوہو کوہو کرتی ہوئی تو ان کو دور نکال لے جاتی ہے دے تو کبھی ان کو پھر کبھی دیکھتی ہے کہ وہ بچے گئے پہلے ان کے پیچھے بھاگتی ہے وہ دور نکل جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیتی ہے پھر اپنوں کے پاس آ جاتی ہے کہیں ان کو کوئی ہانی نہ بازا دے وہ تو گئے میرے سے باہر کون تھے اس پرکار وہ اپنے بچوں کو پر پالتی اور پر پھلت کرتی ہے اور کوئل کے بچے اپنی ماں کی وہ لیپ سمجھ گے لیکن وہ کاغالے نہیں سمجھ سکے تو ٹھیک اسی پرکار سمجھ لینا ایک ہی گھر میں اور دو پریوار کے سدھے سے لگے اور باقی نہیں لگ رہے تو اتنا انتر ہے کہ وہ پچھلے سنسکار ان کے بھکتی کے ہے ہی نہیں ان کے وہ اثر کرتی ہے کونی اب آپ جتنی پنیاتما یہاں پہنچ رہے ہیں کتنی دور جا کے آپ کیا بہتا سمجھ مانگی یا بولی سے آپ اٹریکٹ ہوئے یہاں پہنچ گئے اور پہنچ گئے تو خطرے سے باہر ہو گیا پرماتما کی دیا آپ پنیاری ہوئے گی کہتے ہیں گوتہ ماروں سورگ میں مجھا پیٹھوں پاتا لے گریب دا سے ڈھونڈتا پھروں اپنے پیرے موٹی لالے یہ پرماتما کا ودھان ہے اور یہی وید پرمانت کرتے ہیں کہ وہ پرماتما اوپر کے لوک میں رہتا ہے اور وہاں سے گتی کر کے آتا چل کے سہے سریر آتا ہے اچھی آتما ہوں گے ملتا ہے اپنے وہاں پرماتما کا سریر بہت تیزوں میں ہے جیسے ایک روم یعنی سریر کے بال کو روم بولتے ہیں ایک روم میں کروڑ سوریہ ملا دے کروڑ چندرمہ اتنی روسنی ہے اس پرماتما کی اوٹو سے بھی زیادہ یعنی اور پورے بڑڈی کے بالوں کی کتنی ہوگی ساڑھے تین کروڑ روم کا اوپ ہوتے ہیں منش کے سریر میں تو کتنا تیز ہے اور اس تیزوں میں سریر میں یہاں آجاں وگوان تو ہماری چرم دشتی اس کو دیکھ نہیں سکتی تو اپنے سریر کو وہ ہلکہ کر کے تیز بندھ کا ہلکہ کر کے اور اس ویدھ ہم کو بھینٹھی اور یہی وید بتاتے ہیں کہ برماتما اپنے سریر کو اپنے روپ کو روپ کو ہلکہ کر کے سرل کر کے اور یہاں اچھی آتماوں کو ملتے ہیں ان کو گیان سے پریچت کراتے ہیں اور قویوں کی طرح آچڑ کرتے ہیں جگہ جگہ کھڑے ہو کر لوکوکتیوں کے مادم سے قویتہوں سے وہ اپنی وانی کا رستطوہ گیان کا پرچار کرتے ہیں تو اسی پرماتما کا اویدھان ہے اور یہ کیول پرماتما کبیر جی نے ہی یہ لیلا کی ہے ایک سمیہ کی بات ہے کہ دھرم داس نام کے مہا پرش بہت بڑے دھنی تھے بہت زیادہ ان کے پاس دھن تھا اور ویسے کلمہ جنم تھا یعنی بنیے لالا جی تھے اور اتنا پیسہ ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر درد بھگپرماتما کی کمیشیش طرف تھی انہوں نے ایک ہندو دھرم سے سمبندیت ویشنو پرپرہ کے یعنی ویشنو جی ستوگن کے اپاسک سنت شری روپ داس جی سے دکھسیا بھی لے رکھی تھی اور یہ سب سے بڑی کبھی ہماری جو سب سے بڑی باد ہمارے لیے ہے کہ جو نقلی سنتوں کے فس گینا جو بھگت ان کو وہاں سے نکالنا میرے لیے کٹھین ہو رہا ہے اور وہ ایسے سیمپل جیسے ہم پہلے کہیں فسے نہیں تھے ویسے اپنے آپ مندر میں چلے گئے اپنے آپ کو ورت رکھ لیا کوئی رام رام کر لیا کوئی گیتہ کا پاٹ کر لیا تو ہم تھے نیوٹرل سے تو ہم نے جلدی اثر ہو گیا ہمارے ان باتوں کا سچائی دیکھی سدگرنتوں میں تو ہم جلدی لگے جو کسی گروہ کے فسا ہوا ہے تو وہ پہلے جاتا ہے اپنے گروہ سے پوچھے گا کہ گروہ جی میں نے ایسے سنا وہ سنت ایسے کہہ رہا تھا اور وہ نکلی سامنے دیکھ بھی لے گا اس کے آگے اس کی مہیں مار جاتی ہے اس کی سوار تھڑ جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ جو میں کہوں گا یو چلہ ساری سچی مانے گا تو وہ جان بوجھ کر دیتے ہیں تو وہ پھر سچ مان لیتے ہیں گروہ جی کی بات گروہ جی جانتے ہوں کہ ہمیں کیا پتا تو سب سے بڑے اس بارگ میں جو بادک ہیں یہ گروہ جو نکلی ہیں باقی جو نیوٹرل سے وہ اپنے آپ پھٹا پھٹا آ رہے ہیں ہاں بھی بالکل ساتھ سامنے پرمان ہے بید گیتہ ہم پڑھ لے ہم خود پڑھ سکتے ہیں بالک تھوڑے ہیں ہم سکسیت کیے بھگوان نے تو وہ جلدی آ رہے ہیں اور ٹھیک ہے کوئی اچھی قسمت والا ہے ان کے گروہوں کو فس رہا ہے بھدھی مانوکتی ہے سپرمان دیکھ لیتا وہ آتا ہے ایسے بھی آ رہے ہیں لیکن وہ سنکھہ میں بہت کم ہیں تو ایسے ہی روپ داس دام کے ایک ویشنو پرمپرا کے سنت سے اس نے نام بھی لے رکھا تھا دکھ سا بھی لے رکھی تھی کیونکہ یہ تو ایک عام دھارنہ ہے سمجھ ماتی ہے گروہ بھی گروہ ہو نکلی نکلی سے بہت نہیں بنے گی پاسپورٹ ہے تو آریجنل ہو ویدیش دانے کے لیے اتبکی بات ہے پاسپورٹ بھی نہ جائی نہیں سکتے اور پھر ویدزہ لگ گئے تو پاسپورٹ بھی اصلی ہو گروہ جی بھی اصلی ہو شکشہ دکھشہ بھی اصلی ہو آریجنل ہو تب وہ بات صحیح ہے لیکن نکلیوں کو بھی ہم نے اسی کٹیگریم لے لیا اس لیوالی میں اس کا کارن یہ تھا کہ ہم پہچان نہیں کر پا رہے تھے اب داس نے پہلے پہچان کرائی آپ کو سنت اور احسانت کی اور بودیمان سماجے دھری دھری آکرشت ہوگا اگرسر بھی ہوگا سمجھے گا رہا ہوگا اپنا پیچھا شروعا تو اس روپ داسچی نے جیسا بھی ہم پہلے سب ہی کرتے تھے اوم نمہ بھگوٹے واسو دیوائے اوم نمہ سیوائے اوم اوم جاپ کرو اور جیسے ویشنو جی کا سینسر نامہ ایک آدسی کا ورت اور دنماسٹمی کا ورت سومار منگلوار کا کوئی نہ کوئی ایک ورت اور تیرتھوں پہ برمن کرنا گیتہ جی کا نت پاٹ کرنا تو اس طرح کی وہ سادنا بتاتے تھے تو ایسے ہی وہ گروہ تھے انہی سے تھوڑا بہت گیا ہم نے کسی کسی سے سن کر ہمارے پاس تھا ہم نے گروہ نہیں بنا رکھے تھے پر چلتی باتوں سے یہ عوصہ ہوتا تھا گروہ ہو لیکن گروہ ہم نے کوئی بنا نہیں تھا بنا نہیں وہ دھان نہیں گیا تو پوزہ ہم کر ہی رہے تھے تو بھگت سماج میں جو زیادہ اگر سر ہیں وہ سب سے پہلے گروہ ہی بناتے ہیں اور یہ دیار ہی پرماتمہ کی ہم ان گروہ ہاں کر نہیں فسے پرماتمہ کی نیاری کر پا رہی تڑپ تھی بتیری پر کدے نومن میں نیا کے دا گروہ بنا لیا اپنا نومان پوز لیا سری کرسن جی کے گنگا لیا گتہ کا پاٹ کر لیا روزانہ اور منگلوار کو پرساد بانٹ دیا کبھی سال آسر چلے گئے کبھی اور اس دام پر متھا ٹھیک ہے اتنی سی سادنہ ہماری جاری تھی اور یہ تو نکلی تھی یہ پتہ لگایا کچھ بھی نہیں تھی اور جنہوں نے گروہ بنا کے بکتی کرے وہ بھی نکلی کیونکہ وہ بکتی ہے نہیں وہ گروہ نہیں ان کے پاس ست بکتی نہیں ست گیان نہیں تو یہ بیجلی پورے وشوہ گری ہوئی ہے اور اب اس کی سروات ہوگی ہے بگوان کے آدھے سانسار پورا وشوہ نام لے گا سب اسی کے بچے ہیں ہندو مسلمان سکھ ہیسائی سے کوئی بھی ہے نردن ہے امیر ہے گریب ہے رازہ ہے کوئی ادھیکاری ہے بگوان کے بچے ہیں برمیت ہو کر کہ اس کال کے ظالم اپنا جیون ناس کر رہے ہیں دو روٹی کا مسئلہ ہے دو روٹی کا عریش کے اوپر کتنا 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 جو ہے سنگرس کر رکھا ہے اور سارا جیون نشیب ڈیوٹ کر رکھا ہے بچے سکھ جب لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں بھئی کونسی ٹریننگ کروں جس میں گھنی مایا ملا ہے اور اوپر کا اچھا ہتھا ہو جس میں دو نمبر کا تو اس نے پہلے انسلیٹ کریں گے تو پہلے سے ہی پڑھائی ہمارے کو یہاں پڑھائی جاتی ہے مایا کی گھٹی بلاتے ہیں تو وہ بچے پھر ذکاری بنیں گے تو ان کا اوڈس سے کیا ہوگا ٹارگٹ یہ ہوئی کہ مایا ملا ہے کیوں کیسے ملو بس ہے تو جیسا ان کو بچپن میں رنگا گیا تو انہوں نے وہ دھرنس بنالی اب ہم اس سے ہٹائیں گے اور وید پروف ہٹائیں گے اور سچائی سے پرچت کرائیں گے تو دیرے دیرے وہ واپس بھی ہٹیں گے جہر کون کھاؤ گا جو پتہ لگے اس میں جہر ہے تو داس کا ادیسے ہیں پورے وشوہ کو سکھ دیں سانتی دیں مایا کی تڑف مایا کے جو سنگ رہ کرنے میں جیون ناس کر رہے اس سے ہٹائیں مایا بھی بھگوان دے گا اگر جیو اپنے پریتن سے سیٹھ بنے جاتے ہیں سب بھی پریتن کر رہے ہیں سب ہی اچھا کرتے ہیں سوبہ اٹھتے ہیں سب ہی جاتے ہیں ہاں جیتنا بینیفیٹ ہو بنے ہیں بینیفیٹ کی بجوہ ہے ہانی اور ہو جاتی ہے تو ہم بالکل پرماتمہ کے اس ویدھان سے دور ہو گے بھول گے اس کو اور اس کا کارن رہی نکلی سند سوارچین آپ گھان نہیں تھا اوروں کو دکھشہ دین لگے سکھشہ دینے لگے کبھیر صاحب کہتے ہیں اوروں پانتھ بتاؤں ہی آپ نہ جانے رہا اوراں مارک درسن کر رہے ہیں گائیڈ بنے گے آپ کو خود بتانے جانا کا ہے تو ایسے انہوں نے ہمارا بٹھا بٹھا دیا تو درم داس جی اپنے گردیو کے عادے سانوسار اس میں اس کی آئیو لگ بگ سکسٹی سیون سال کی ورس کی ہوگی تھی میں سیٹھ سال کے آسپان سیٹھ سیٹھ سال کے آسپان بتا رہے ہیں اور وہ سادنہ کرتا ہوا جیسا گروہ جی نے بتایا تھا مطورہ کے اندر چلے گئے مطورہ جہاں پر یہ مانا جاتا ہے دھارنا بنی ہوئی ہے ہماری گروہوں کے دوارہ جو دی گیا گیان تھا وہ نکلی کہ شری کرسن جی مطورہ میں رہا کرتے تھے اور ایک طلاب میں آیا کرتے تھے وہاں گو چورا کرتے تھے پرندہ بن میں گومیا کرتے تھے اور وہاں ایک پہاڑ کو اٹھایا تھا گری راج کو پہلت یہ دیکھنا چاہی ہو گری راج کو کس لیے اٹھایا تھا دیوی دیوتاؤں کی پودہ شری کرسن جینبند کروائی تھی اور جس سے دیوی دیوتاؤں نے کمپلینٹ کری کس کے آگے دیوی دیوتاؤں کے راجہ اندر کے آگے اندر نے اکسود ہو کر اندر کے اندر ہے ایریگیشن منیشٹر نے سوچ لے اس نے اس کے پاس چھانویں کروڑ میگ مالا ہیں میگ یعنی بادلوں کی اور ایک میگ مالا اگر یہاں برسا دی جا تو پرچھوی پہ دس دس پھٹ پانی ہو جائے اس نے اس کرہوڑ میں کہ میری پوزا بند کروا دی اور کرسن جی آپ نے پوزا نہیں کراتے تھے ایک کہتو بھگوان کی پوزا کرو جس کارن سے اس برج کو ڈبونے کے لیے موسردھار ورسا شروع کر دی شری کرسن جی نے وہ پاڑ اٹھا لیا پاڑ جیکھو دس بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ بھر ماہ بھی سنو میس اور کرسن یہ بھی اسی کے بالک ہے اور پرماتمہ کہتے ہیں جو جنہ میری سرن ہے تاکہ ہوں میں دس گیل گیل لگیا فرن دلگ زرتیا کاس اب اس پرماتمہ کہ وہ بھگت رہے ہیں کبھی کہ اس کلیوگ میں انہوں نے گھنیاں بکتی کر رکھی ہے تو آج جو نام لے رہے ہیں مگوان کے گھنے پیارے بچے ہیں بیٹا ہے چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی اور یہ پارنا ہوئے دھن ہو جائے گا گھنائن کے پاس بھگتی کا یہ تنا گذب کا منتر ہے یہ اور یہ پارنا ہوئے تاکہ کال کا فس جائیں گے پھر این ہی میں سے یہ بھر ماہ بھی سنو میس بنا ہوگا اور پھر وہ نیس میں سے حرام کرسن بنا کے بھیج جائے گا اب ان پہ جو آپتی آوگی تو وہ تو اس کے بچے ہیں جو پہلے کبھی اس کے ساتھ مالک کے بچے تھے اس کو معلوم ہے اب اس نے ڈڑے ڈو لیے تو وہاں بھی رکشہ وہ کرے گا ہی کرے گا کیونکہ وہ اس کی پیاری آتما ہے سری کرسن کے بس کا نا تھا پاڑ مٹھا جو یہ تو بعد میں پتہ لگے گا آپ کو ابھی تک تو آپ اس رنگ میں رنگیں ہوئے تھے اس لئے جو سوچا ہے اس سے نے سب کچھ کر دیا ہوا تو یہ کبھی ڈیٹیل سے بتاتے رہیں گے دیرے دیرے ان کی اس میں کتنی پاور چھی تو کہتے ہیں وہ پرماتما ہی ایسے سمیہ میں بھگتی کی رکشہ کرنے کے لئے اور بھگتی کو بنائے رکھنے کے لئے ایسی لیلائن سوہم ہی کرتے اور کراتے ہیں ایسے سرکنسٹانس بناتے ہیں پھر سوہم وہاں پنی پاور سے سب کچھ کرتے ہیں تو وہاں سری کرسن جی رہے ہیں تو اس اندیسے سے وہ اٹھایا سن دلو آپ کی بات بڑی کر کے چلتے ہیں سری کرسن جی نے اٹھا لیا پہاڑ کس لئے اٹھایا تھا کہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا بند کرو اور تم جن گروہوں کے ورمیت کیے ہوئے تم دیوی دیوتاؤں پوجا کرتے وہاں گھوم رہے ہو کم سے کم اپنا اتحاس تو دیکھ لو اس کا عدیسے کیا تھا یہ کام کرنے کا اور پھر اس طلاب میں جہاں سری کرسن نہایا کرتے تھے سنان کیا کرتے تھے اور پھر جہاں وہ گھوما پھرا کرتے تھے برندہ بن کے اندر وہاں جانے سے وہاں بھگوان کے چرنوں کی رج پڑی ہوئی ہے بھگوان کے چرنوں کی رج کے اوپر تمہارے جیسے ہزاروں گھوم لیے انہاں بیراکیشکیش کی چرنوں تلہ دبلی اس کی رج ہے اب ہوگی تھوڑی بہت ہے اب کہنے کا بہو یہ ہے کہ سری کرسن جی نے تو وہ اکشیتر چھوڑ دیا تھا تیاغ گئے تھے اور دوار کم گئے تھے اور پرماتمہ نے معلوم تھا کہ یہ بھرمیت کریں گے میرے بچوں کو اور یہ پھر دوار کا بے جا کریں گے شری کرسن کے جائے پاس چاہے تو بعد وہ دوار کا ڈبو دی پرماتمہ نے اس کی نامو نیسان مٹا گیا اس کا کہ نہ ایبوڑا دھکے کھان جاتے ہیں جب یہاں آن لگ رہے ہیں تھے تو کہنے کا بہو یہ ہے پرماتمہ جو بتانا چاہتے ہیں کہ تم ست سے دور جا کر کے اپنے جو دند کتھا تمہارے گروہوں نے سنا رہے کی تھی اس پر تم دھان بھی نہ دیتے ہیں یہ کہے کیا رہے ہیں اب کیا بتاتے ہیں کہ مکتی کھیت متھورا پوری ہوا کی نیا کرسن کے لولے اور کنس کے سی چانور سے ہوا پھرتے ڈمڈولے کتنا نرنائک گیاں دے دیا کہ تم اس کو مکتی کھیت کہتے ہو موکس اکسیتر بانتے ہو متھورا پوری کو کیونکہ وہاں پر سری کرسن جی نے بال لیلا کی ٹھیک ہے اور پھر کہتے ہیں اس ہی متھورا پوری میں کنس کےسی اور چانور جیسے آگا بکل بھی تو اتریا تو بکواد کرنی ہے کتے جالی ہے ان کا کتے ٹھکانہ نہیں ہے اور بکتی کرنے والا اپنا ست بکتی کہیں بیٹھ کے کر لے اس کا وہی گزارہ ہوگا اس پرکار اور ست گرنتھوں کے آدھار سے بکتی کرنے سے موکس پرابتی ہوگی کہتے کنس کے سی چانور سے وہاں پھرتے ڈاما ڈول وہاں بھی تو وہی تھے اس کرسن جی کی بال لیلا ان کا بکل اتریا یعنی ست بکتی نیک نیتی سے بکتی کرنے سے بات پڑھنے گی جہاں سری کرسن جی گمے تھے جو لیلا کی تھی وہ تو یاد گا رہے ہیں کہ ایسی گٹنائیں گٹی تھی بس اتنا سا کام ان کا دھو ان کو ایک بار دیکھا ہو سو بار دیکھ لو وہاں موکس نہیں ہو سکتا وہاں گومنے پھر گیتا جی کے بورنیں کیا جلو تھی گیتا جی کا گناہ دینے کی کیا ہو سکتا تھی بگوان ایک کبنیوں کا دیتے مطرہ پر ہم گومیے گی سارے بیڑا پہر ہو جگہ اور اس طلاب منا لیو تیرت میں بیس بات ختم ہوئی تو بھائی گیر آئی سے بھی چار کرن باتوں پر بالک نہیں رہ رہے آپ را سکتے ہیں ہم کھو دیاں دکے کھاتے ہیں آج ہم ہندو ہیں کل مرتو کے بعد مسلمان بن جاوانگے پھر اللہ ہو اکبر اور کھاٹو مرگر کھاو بکرا پھوڑو کرم تو ہم نے اب ان باتوں پر زور دینا پڑے گا جو بھکوان بتا کر گئے تھے اس سمیں کے لئے اور ایبک جو چوکیا وہ تو پتھر ہے پھر انسان نہیں ہے اب اسی پرسنگ پر آتے ہیں کہ شری دھرم داس جی اس متھرہ کے زور میں طلاب میں تیرتھ میں جس پانی کے اندر نہ جانے کتنے جیو جنتوں گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس میں سیکڑوں کے ہزاروں کے سنکھیں آدمین آتے ہیں اسی میں اسی میں سنان کر کے اور صبح صبح وقت سے اٹھ کے سنان کر کے اور اسی طلاب سے کہ جل تیرتھ کا جل پویتر ہوتا ہے اسے ایک لٹا ورکے پانی کا ساتھ مرکھ لیا اور اسی میں سے بھگوان ایک کچھ ایسے اکسیتر لیپیا جیسے گوبر گایاں کے گوبر سے مٹی سے کچھ ملاک ہے اور کچھ اسثان کو لیپتے تھے اس کو اور اس کو پویتر مانتے تھے جیسے کھانا کھنا بناتے ہیں وہاں بھی وہ چوکا ویسے لیپیا کرتے تھے اور اپنی بھکتی کرنے کے لیے جو بھگوان کی مورتی وغیرہ ساتھ لے رکھی تھی مورتی پوزہ کرتے تھے سالک رام کی پوزہ کرتے تھے سالک کی اور گیتہ بھی ساتھ لے رہے تھے ڈیلی پاٹھ کیا کرتے تھے اس کے لیے بھی الگ سے ساتھان لیپک ہے اور وہاں بھگوان کا کپڑا بچھا کے سندر سا ایک تھالی کے اندر چھوٹی سی پلیٹ میں بھگوان کی مورتی جو کرم کانڈ کرتے تھے وہ رکھی پہلے والے کپڑے سب اتارے بھگوان کو نہ لیا اس مورتی کو تین چارنج کی تھی اور پھر اس کو پر سارے چھوٹے چھوٹے کپڑے دھتی دھتی ساری بند گئے تلک وگر لگا کے دھوپ دیپ دیکھا ہے اور پھر لگا اپنی گیتہ جی کا پاتھ کرنے اور پرماتما کیا کہتے ہیں گوتا ماروں سرگ میں جا پیٹھوں پاتا لے گریب داس ڈھونڈتا پھروں میں اپنے ہیرے مطی لالے اسی آدھار سے پرماتما اسی آدھار سے اپنے اس پیاری آتما کو کال کے جال سے نکالنے کے لیے ہوئی ہوئی سو سل سیدھر میں کروں اپنے دن کے کاج پناتما آپ ہو کتی بال کبھی اور جس دن آپ کی ایم اٹھے گی نا جب دیکھنا آپ کو پتا چلے گا اپنے بگوان کے بارے میں کہ سچ مچ وہ اپنا مالک ہے اپنا باپ ہے ہمارا زنک ہے جو ہمارے لیے کتنا بھٹک رہا ہے آپ دکھی ہو وہ خود دکھی ہے تم سے لیکن آپ نے بھانگ گھنی پی رہا کی ہے اگیان گھنہ کر دیا اس کال بگوان نے اور سب ایک بولی بول رہے ہو کبیر کس نے بگوان بنا دیا شریف کرسند نرتم بنا کئے تھے بھٹک رہا ہے اس کو بھٹک رہا ہے سنی سنائی باتوں سے دند کتھاؤں سے ان کو سب سپریم پاور مانیا اب ان کی اس تیہاس پڑ کہ دیکھ اس نے پتا چلا یہ خود کہتے ہم بگوان ہے نہیں ہم تک گھنیاں گلتی کر رہے ہیں آج تک بگوان کے ساتھ نہیں جڑے اگر ہم جرہ سا بھی در لگن لگا دیں تو ایک درد تا سے پکڑ دے گا آپ کو بگوان پھر چھوٹ دے گا نہیں اب وہاں گیتہ کا پارٹ پڑھ رہا ہے ڈیلی ایک پارٹ جو بھی اس نے دھائے بتا رکھا تھا ایک دھائے ڈیلی پڑھا کرتے تھے ادھر سے پر مہاتمہ ایک جندہ مہاتمہ کا روپ پڑھ جندہ مسلمانوں کے اندر ویشیش کر یہ جندہ ٹائپ کے سادھو ہوتے ہیں جو ایک ایک اوور کوٹ پہنتے ہیں پورا گھٹنوں سے نیچ چیتائیں کا جیسے کئی بار آپ نے دیکھ ہو اس سکھ درم میں نیہنگ پہنتے ہیں ایک اوپر کا نیل آسا اور کوٹ اور جندہ مہاتمہ پہنتے تھے اسی ٹائپ کا کالا اور کوٹ اور ایک اندر ویر کچھا یعنی گھٹنوں گھٹنوں تک کا سے اوپر اوپر تک کا ایک اچھا اور ایک پر ایک ٹوپا ہے ایسے اونچے سے چھوٹے گا تو ایسی داڑی بھگوان کے رکھائے کرتے تھے ایسی ویس بوسا والے کو جندہ سنت کہا کرتے تھے جندہ مہاتمہ کہتے اور اس کلی یگ میں دانس نے جن مہ پرسوں کی جیونی پڑی ہے ان سب کو پرمات جندہ مہاتمہ کے روح میں ملے درمداز جی کو جندہ مہاتمہ ایک میلے آ기도 درمداز صافیب جی کو آدنی ملک دار صاحب جی کو آدن تن نانک صاحب جی کو بے ندی پر جندہ مہاتمہ کی روح میں ملے آدن گریف صاحب جی کو گاؤں چھڑانی جلا جھجر والے کو بھی جندہ مہاتمہ کے روپ میں چھڑانی کے کھیتوں ملے آدنی دادو صاحب جی کو جندہ مہاتمہ کے روپ میں ملے آدنی گیشہ داد صاحب جی کو بھی جندہ مہاتمہ کے روپ میں ملے تو اسی پرکار وہ پرمہاتمہ جن کو بھی ملے ہیں وہ جندہ مہاتمہ کے روپ میں ملے ہیں حضرت مومد جی کو بھی جندہ مہاتمہ کے روپ میں ملے تھے تو جو بھی ان کی پیاری آتمائیں ہیں جو کال کے فسی ہوئی ہیں ان سے نکالنے کے لیے داتا اس کا یوگ میں اس جیس پوسا میں ملے ہیں تو دھرم داس جی کے پاس وہ جندہ مہاتمہ کے روپ میں تھوڑی سی دوری پر جیسے دس بیس پھوٹ کی دوری پر بیٹھ گئے پر مہاتمہ پچاس پھوٹ کی دوری پر کیونکہ ہندو دھرم کے جو سادو سنت ویشیس کروشت میں ہوتے تھے وہ چھوہ چھات گنی کرتے تھے مسلمانوں سے تو زیادہ ہی کرتے تھے اس لیے پرمہاتمہ نے سوچا وہ مالک تھے ان معلوم تھا کیونکہ ہمارے پاس پہنچنے کے لیے پرمہاتمہ نے کیسے لیلہ کرنے پڑی دور بیٹھوں تاکہ یہ کچھ بیدھ کے نہیں میرے تھے کہتے ہیں میں مجھے کھرکا دمکا دیر سونا ہی نہیں میری میں نکٹ چلا گیا تھے تو دور بیٹھ کے داتا اور ایسے اس کی طرف جہان نہیں دیکھر کے جب اس نے وہ پاٹ پودا شروع کری آواز بولن لے گیا انچی انچی سور میں تو دیرے دیرے دس ایک فٹ پر آکے مالک بیٹھ کے دس پندرہ فٹ پر اس کے نکٹ دھرمداز کے دھرمداز جی نے سوچا کہ تیری وعنی کو سنکہ گیتا جی کے گوڑ گیان کو سنکر یہ مسلمان بھگت آکرسیت ہوا ہے اور یہ بھرمیت ہے کیونکہ مسلمانوں کے پاس بھگتی نہیں ہے ایسا جیسا بھی ہم ہندو کہتے تھے مسلمانوں کے پاس بھگتی نہیں مسلمان کہتے تھے ہندو ہندووں کے پاس بھگتی نہیں کیونکہ یہ دیوی دیوتاوں کی پوزہ کرتے ہیں ایسے اب بھولسی پڑے رہی تھی تو دھرم داستی نے سوچا اس بھگت نے سنا دوں بڑیا بڑیا بات ساری اب وہ پہلے تو مول پاتھ پڑ رہا تھا سنسکر سنسکر پھر ہندی بھی بولن لگیا ساتھ میں اور کیا بتا رہا ہے موٹی موٹی سی اس دن جیسے پہلے آدھ گھنٹہ پاتھ کرتا تھا اس دن ڈیڑھ گھنٹہ کریا ساری یہ سمجھائے دوں یہ سونا لگ رہا دیان سے اور پرماتمہ یوں کرے بیٹھے بیٹھے اب بہت بچی طرح سمجھ پوری یعنی انٹریسٹ لے رہے ہیں جیسے اس دن اس نے اور جانبوز کر موٹے موٹے مین مین سے گھنے سلوک سنا دیئے تب پرماتمہ نے کہا کہ مہارات جی میں ایک بھرمیت وقتی ہوں بہت سے سادھ سنتوں کے پاس میں گیا ہوں میری سنتو شتینی ہوئی اور میں نے آپ کی وانی سنی ہے آپ نے یہ گیان سنا اس پوچھ تک سے پڑھ کر میرا تو ہردیا کھینچ لیا مجھے آسا ہے کہ سائد آپ کے پاس بہت اچھی بھگتی اور گیان ہے تو مجھے میرا موکس کیسے ہوگا میں جاننا چاہتا ہوں تو اس نے درمدازتی نے بتایا کہ دیکھو موکس کا پہلا مارک ہے کہ جیو انساء نہیں کرنی چاہیے اور جو جیو انساء کرتے ہیں وہ کبھی پار نہیں ہو سکتے ان کا موکس نہیں ہو سکتا کیونکہ درمدازتی کو پتا چاہے مسلمان ہے مسلمان ماسویٹی کھاتے ہی ہیں جیو انساء کرتے ہیں تو پاندس منٹ تا اس نے جیو انساء پر لیکچر دیا پھر کہا کے سب سے پہلے گروہ بنانا چاہیے گروہ بن موکس نہیں ہو سکتا بھگت درمدازتی اس میں ایک ویشنو سنت جیسی ویشبوسہ بنا رہے تھے ماتھے پہ تلک بڑھ ڈالہ رکھا تاڑ ناک پر کرنو پورا اور ایسی ویشبوسہ سے گلے میں کنٹھی ٹاغ رہاکھی تھی ایک تلسی کی مالا کی ایک منیے کی تلسی کی لکڑی کا ایک منکہ ہوتا ہے اس کو کنٹھی بولے ہیں اور یہ ویشنو پرمپراؤں کی آلوں کی تھی پرمپراؤں اسے پتا ہوتا تھا یہ ویشنو پرمپراؤں سے دکھ سیت ہے وہ پہچانتی مالا وہ کنٹھی یہ سارا کچھ لا رہا ہے تو پرماتما نے کہا کہ ماتما جی ساتھ دو جیسا دیکھا بیٹھا ہو کہ میں تو آپ کو گروہ بنا لوں گا یہ دیں میرا کلیان ہو جاتا ہے تو مجھے تو موکس چاہیے تو درمداز جی کہنے لگے دیکھو گروہ تو گروہ ہوتے ہیں میں دکھ سیاں نہیں دے سکتا میں عدیکاری نہیں ہوں میں اپنے گروہ جی سے آپ کو دکھ سیاں دلا سکتا ہوں تو پرماتما بولے بھی دیکھو بات سنو مہارات جی میں دکھ سیاں لوں گا اسے پہلے میری کچھ سنکاؤں کا سمادھان بھی ہونا چاہیے تو درمداز جی نے کہا کہ بولو آپ کی کیا سنکا ہے کہ آپ کس کی پوجا کرتے ہیں تو درمداز جی نے کہا کہ دیکھو ہمارے دیوتا ہیں شری رام شری کرشن اور ویشنو بھگوان اور سنکر بھگوان ویشیز کر ہم ویشنو پرمبرہ کے ہم ویشنو جی کو ستوگن بھگوان کو ہی ایسٹ مان کر پوچھتے ہیں تو پرماتما نے بولا کہ کیا یہ بھگوان آپ کے عویناسی ہیں ہکھاں یہ تو عویناسی ہیں عزرو عمر ہیں پرماتما نے پوچھا کیا ان کی کوئی ماتا پتا بھی ہے کہ نہیں نہیں یہ تو عزرو اور عزن ماں ہیں ان کے کوئی ماتا پتا نہیں یہ ساری سیستی کے رچنہار یہی ہیں تو کیا ان سے اوپر بھی کوئی اللہ خدا ہے ہم نے مسلمان دھرم والوں سے سنا ہے کہ ان سے اوپر کوئی اور خدا ہے دھرمداز کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ یہ کس بک کو پڑھ رہے تھے کونسی کتاب ہے جس میں سے آپ یہ گیان سنا رہے تھے سن رہے تھے ہم آپ کا تو دھرمداز نے بتا کہ شریمت بھگوط گیتا ہے یہ بھگوان شریف وشنو جی عرف کرسن جی نے یہ گیان بول رکھا ہے اور یہ بھگوان کا دیا ہوا گیان یہ سوکہ سو سچ ہے ہم اس کو بالکل سچ مانتے ہیں تو پرماتما نے کہا کہ ٹھیک ہے شریف کرسن چاہے وشنو جی ہیں انہوں نے یہ گیتا کا گیان دیا ہے اور اس میں جو لکھا ہے وہ گیان بھی صحیح ہے وہ بھکتی بھی صحیح ہوگی ہاں ہاں بھکتی بھی صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس گیتا کے پارٹ سے لاب ہوتا ہے یا کوئی اور سادن سے کہ گیتا کے پارٹ سے لاب ہوتا ہے ٹھیک ہے پرماتما نے پہلا پرسن کیا کہ آپ جی ابھی کوئی کسی ادھائے سے پڑھ رہے تھے کہ گیتا گیان دینے والا کہہ رہا ہے کہ اردن تیرے اور میرے بہت زنب ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا اب دھرم داس کا تو یاد تھی وہ سلوکیوں کی روز بڑیا کرتا ہے جی چوتھے جائے گا پانچمیں سلوک میں ہے ہے نا ہاں ہوگا بھئی جیسے آپ سنو میں تو آپ سے ہی سنا ہے تو اس کا کیا عرد ہوا اب فیل ہے اس کا کیا عرد ہوتا ابھی آپ نے سنا تھا کہ آپ کا گیتا گیان داتا کہتا کہ اے اردن تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرن مجھا اس کی کرپا سے تو پرم سانتی کو اور سناتن پرم دھام کو پرابت ہوگا تو وہ بھگوان پھر کون ہے گیتا گیان داتا سے تو انہیں ہوا اب جیسا ان گروہوں نچا بھی براکی تھی نہیں نہیں یہی سری کرسل جی اپنے بارے میں بھی کریں اپنے بارے میں کہیں اپنے بارے میں تو دیکھو یہ میں معنو نہیں کیسے کہہ رہے ہیں جب وہ کہتا میرا تو جنم مرتی ہوتی ہے تیرے میرے بہت جنم ہو لیے اور پھر کہتا اس کی کرپا سے تو پرم سانتی کو اور سناتن پرم دھام جانے کے بعد پندر میں دائے کے چوتھے سلوک میں پھر لکھا ہے آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تتوہ درسی سانت پرابتی کے اپران پرمیشور کے اس پرم پت کی خوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد سادک پھر لوٹ کر پھر کبھی سانسار میں نہیں آتے اور جس نے سارے پھر بندوں کی رچنا کی ہے اور وہ خود بھی کہتا میرا اسٹ دے ہو بھی ہوئی ہے مجھے یہ سنکہ کا سمادان دے دوں میں اٹھ بٹھ نہ ماننوں بھی کل یہ رون چھے میرا یہ سنکہ جب ماننوں گا میں اب درمداش جی کہ کہاں گین تھے ہو گیا ٹائن ٹائن پھے سے بیٹھ گیا اور میں نے کہ پرماتمہ جانی جان سے کسی ایک برہمن سے سنا تھا کہ شری دیوی پران کے تیسرے سکند میں ویسمو جی خود کہتے ہیں اپنی ماتہ درگا کی مہیمہ کرتے ہیں کہ تم سدھ روپہ ہو یہ سارا سنسار آپ سے ہی ادھباسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر یہ تو ناسوان ہمارا جنم مرتب ہوتا ہے عویر بھاو اور ماں نے جنم اور تروں بھاو ان مرتب ہوتا ہے اور سنکر بھگوان کہتے ہیں کہ جب برما کے بعد بیشنو آپ کا پوتر ہے تو میں بھی آپ کا بیٹا ہویا تم ہوگو نے ہم کیول نیمت کام کر سکتے ہیں تو کیا وہ پرانوں کو ستھ مانتے ہو پہلے مالک نے ساری ہاں بروالی چی کیا پرانوں کو ستھ مانتے ہو کہ ہاں پرم ستھ ہے تو یہ پران تو میں یہ لکھا کہ یہ خود کہہ رہے ہیں ہم تو ناسوان ہیں ہمارا جنم مرتب ہوتا ہے عویر ناسی کہاں سے ہوئے عردرگان کی ماتا ہے دیکھو میں سنکا کا پورا سمازان چاہوں گا ناراض نہ ہونا مہارا جی پرماعتما دیکھو پرماعتما ہم کتنے نیچ ہوگے بھگوان ہمارے تک پہنچنے کے لیے کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے وہ نہ عزت دیکھتا ہے نہ بیچتی دیکھتا ہے نہ دکھ دیکھتا ہے اپنے بچوں تک پہنچنے کی ہر کوشش کر رہا ہے پر کال نے ایسے ظلم کر رہا ہے ہمارے بیچ میں ایک دوار پیدا کر دی سینکڑوں کہیں جاتی اور کہیں دھرم کی کہیں گروہ اور اگیان کی آپ پرماعتما نے داس کو ایسا گیان دیا ہے جو بھگوان کہا کرتے تھے اور گیان سب گیانڈی اور کبیر گیان سو گیان اور جیسے گوڑا توب کا یو کرتا چلے میدان وہ توب کا گوڑا دی رکھے میرے تھے ساری دوار ٹوٹیں گی جہاں جہاں بھی یو گرے گا پرماعتما نے کہا کہ دھرم داس جی آپ کہتے ہیں کہ میں ورت رکھتا ہوں ایک قادشی کا ایک قادشی کا ورت رکھتا ہوں اور وہ ورت بہت ہی کٹھین ہوتا ہے اس دن کیول جل جل ہی گرہن کرتے ہیں سارا دن بھوکھا مرتے ہیں تو پرماعتما نے کہا کہ آپ ابھی پڑھ رہے تھے کون ساتھ دیائیتوں مجھے پتا نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ اردن یہ ہے یوگ یوگ مانے سادنا یعنی بھگتی نے تو زیادہ کھانے والے کی اور نے بالکل نہ کھانے والے کی یا زیادہ سونے والے کی یا زیادہ جاگنے والے کی کبھی سفل نہیں ہوتی تو بھوڈن نہ کتی نہ کھانا مطلب ورت رکھنا یہ سب ورت کی منائی کرکھی ہے اور آپ سراز بھی نکالتے ہو پرماعتما نے سارے پرچن کر دیئے تھے کہاں سراز بھی نکالتے ہیں ضرور نکالنے چاہے ہیں گیتہ جی کے دوم میں دائے کے پتچیس میں سلوک میں اب یہاں پڑھ رہے تھے سنا رہے تھے کہ بھوٹ پوزنے والے بھوٹ بنیں گے اور دیوی دیوتا ہوں گے پوزنے والے دیوی دیوتاں کو پرابت ہوں گے اب میرا بھگت مجھے پرابت ہوگا تو آپ بھوٹ بننا چاہتے ہو کہ بھگوان پرابتی چاہتے ہو گیتہ کیا دارشی دیکھ لو وہ تو منع کر رکھے یہ پودا نہیں کرنی چاہے پھر پرماتمہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو پوستک ہماری آپ کی ہیں یا ہماری مسلمان درم کی کیونکہ وہ مسلمان ماندے ہیں پرماتمہ کو یہ ایک انہو بھاو ہے یا کسی مہاپورس نے بتایا ہے جیسے بھگوان نے بتایا سب لوگ تو ایسا جان لے کہ جیسے ایک کسان کا بالک تھا ایک کسان تھا اس کے چالیس پچاس ساٹھ سال کی عمر میں اس کا لڑکہ اتھپن ہوا اور اس نے سوچا کہ جب تک لڑکہ جوان ہوگا اور کیرسی فارمولوں سے پریچت ہے نہیں اس کے لئے میں اپنا انو بھاؤ ایک پیڈ پہ لکھ دیتا ہوں بھئی میں لکھ دیا ایک ڈائری میں کونسی فصل کسی جن میں بونی چاہیے ایک کلے میں کتنا بیج ڈالنا چاہیے کس سمیں کتنے دن کے بعد سچائی کرنی چاہیے اور کونسی سی جن میں بیجنا چاہیے وہ سارا کچھ لکھ دیا پیار پوتر کو کہہ دیا بیٹا جب تم سیانہ ہو بڑا ہو اور کبھی میری مرتو اچانک ہو جا تو میرے اس انو بھاؤ کو پڑھ اس کے آدھار سے اپنی کھیتی کر لیا بیٹا مار نہیں کھاو گا اب وہ پتا کی مرتو کے بعد وہ لڑکا ڈیلی اس کو پڑھتا پتا کہ بتائے مارک کو اور کر رہا اسے الٹا گیوں کے زگر بھانگ بھو رہا ہے گیوں بھونے چیئے تھے گیوں اور بھوج رہا بھو رہا بھانگ تو اس کو کیا لاب ہوگا کیا اس کسان کے بچے نے اپنے پتا کے لکھیں ہوئے لیکھ کو پڑھ کر اس کے انسار کرنا چاہیے تھا تب ہی تو اس کو لاب ہوگا یا اس کے وپریت کرنے سے لاب ہوگا تو دھرمداز جی گھتا ہے نا نا بالکل صحیح ہے جو اس میں لکھا اوپڑنا چاہیے تھا مارک نے بتا بھانگ کیوں وہ اس نے پرماتمہ بولے ایسے ہی بھانگ آپ بھو رہا ہو گیتہ میں کئی لکھا ہے اوم نمہ شوائے اور یہ اوم نمہ بھگوٹے واسودے یا ہری رام را دے کرسنشیتہ رام را دے را دے شام ملا جے ورت کرنا لکھا ہے اس میں تو یہ انبھاؤں سے ہٹ کر آپ بھی بھانگ بھوئے بیٹھے پگذی آپ کو لاب نہیں ہو سکتا پھر کیا بتاتے ہیں کہ جیس طلاب میں آپ نائے ہو جس طلاب سے نہاکیں نکلے ہو اس میں کتنے جیو تھے اور آپ نے ایسے مسل مسل کا رگڑ رگڑ کا مار دیئے اور آپ کہتے ہیں ہم جیو انسا نہیں کرتے تو تنہ تک کروڑوں جیو مار دیئے سنان کرن میں اور آپ کہتے ہیں جو جیو انسا کرتے ہیں ان کو موکس نہیں ہوگا تو مجھے تو آپ کے ہی موکس میں سنکا ہے میرا سمادھان کیا کروگے مہاراج جی اب یہ من کی اتنی بکواد ہے اس نے سچی بات سن کر آنکھوں دیکھ کبھی مانتا نہیں کیونکہ کال کا ایجنٹ ہے من اور پرانا گیان اتنا اڑا رکھے گروہوں نے دھرم داس جی گھڑا نراز ہو گیا اور کہنے لگیا جندہ جی آگے گھڑا مت بولنا بس انتولی ہے حل تو بات مز کرے تو تو مسلمان کا مسلمانی رہا میں سوچو تھا تو کچھ سمجھے گا لیکن آپ نے تو یہ بکواس نہیں چلے گی ہمارے دیوی دیوتاں اور ہماری بکتی کے بارے میں کچھ نہیں بولوگے اللہ اللہ کر لی اللہ کی نرم آدمی تھا پھر بھی دکھ ہوا ایک دم پرماتما انتر جان ہوگے اب بگت جی کو نہ ترات کو نیند آئی جو پوزہ کے لیے نکلا تھا ہوا ہوئی نہیں کہ وہ سارے پرتکس پر مانے گیتہ نے پھیر پڑ ہے اس کے من کے جانے کے بعد روہر پڑ ہے روہر پڑ ہے رکھ ترے کی سچ ہوتی ہے تو سارے اٹھے کر رکھے انہیں جب تو وہ پڑ رہا تھا ان لی فارمالٹی کرتا تھا اور مالک نے جا کے اس کو ایسا انکس لگایا کہ اب وہ پڑ رہا اس کو جو پوزہ کر رہا تھا سبت ہے دی ٹھاک ہے اور رو رہا اپنے پاپ کرموں کو اپنے مرک تاکو کہ میں نے مہاپرس بھگوان نہ ہوں گے کوئی دیوتا تھے یا کوئی تھے شد پرس اور اب یہ کبھی ملے نہیں دیکھ کیسا ظلم کر دیا وہ بھگتی کر نہیں سکتا آگے کوئی مارگ میں نے پرابچ کیا نہیں ساری رات رو کے کٹی نہ دن میں کچھ برمن کریا اب نو سوچا تھا ساہر یہی مل جا کی تے تو اس رات کو اس نے سوچا چل صبح کھانا کھا کے پھر چلیں گے یہاں سے پرسطان کریں گے روٹ کا بکتی وہ اپنا بھوزن کیا پتیار کرنے لگا پہلے اپنا لیپ لیاپ کے وہ کرتے تھے جیسے سو بھاوک ہے پہ پہنچے نہ ہو تو لیپنا ہوں پڑیں گے تو ویسے جنگل سے لکڑی توڑ کر لیا تھا ایک موٹی لکڑی تھی جو بیٹ سے کچھ تھوٹھی تھی کچھ تھوڑی تھوڑی نمی تھی اس میں اور صحیح ہوگی لکڑی لگا کے وہ آگ جلا کے وہ جن بنان لگ گیا وہ جن بناتے بناتے جب لکڑی جلتی جلتی انڈ آ گیا اس کا کتیچو لے کے ساتھ میں آگی پچھلا حصہ دکھا لکڑی کا موٹی کا اس میں کیا دکھا کہ ہزاروں کی سنکھیاں مکروڑوں کی سنکھیاں میں چیٹیاں اپنے انڈے موں میں لے کر مکھ میں لے کر کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں اور باہر اس لکڑی کے چاروں ترہ پچھلے حصے پر گرمی کے کارن کچھ ترل پدارت سا اوبل رہا ہوتا ہے اس میں گر رہی ہیں آگے سے آگ میں جل رہی ہیں پیچھے چٹک چٹک ہو کر وہ مر رہی ہیں جو ہی دھرمداز کی جی کی جب اس پر درشتی گئی ایک دم کہاں پہ گیا سارا کہ ہے بھگوان یا تیتنی لمبی لکڑی تھی اور یا تھی تھوڑی سی رہ گی اس میں تنہ جانے کٹنی چٹی مر گی اس میں جل کے اس پاپ کے بھوزن کو میں کھاؤں نہیں اور آج میں نرہار رہوں گا